بسم اللہ الرحمن الرحیم سودی رقم یعنی سود کا جو پیسہ ہے بینک وغیرہ سے جو پیسہ ملتا ہے آکاؤنٹ وغیرہ پہ آتا ہے سود کا پیسہ وہ پیسہ ہم کہاں خرچ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ بہت سارے مسائل انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ کو بتاؤں گا آپ کا بہت کچھ مسئلہ دور ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور اس کے ساتھ زمین میں بتاؤں گا سود کا پیسہ انکم ٹیکس میں دینا کیسا ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیں سود کا پیسہ آپ کیسے استعمال کریں گے یہ ایک تفصیل ہے اتنی لمبی بات نہیں کروں گا کچھ مسائل ذکر کر دوں گا کچھ حضرات سوال کرتے ہیں کہ سود کا پیسہ آیا ہے بینک میں بینک سے آیا ہے ہمارے آکاؤنٹ پہ ہم اس پیسے سے یہ چاہتے ہیں کہ قبرستان کی کوئی صفائی کر دیں قبرستان پہ باؤنڈری بنا دیں سود کے پیسے کو جمع کر کے سودی پیسے سے قبرستان پہ مٹی وغیرہ بھر دیں یا کوئی اور قبرستان کا کچھ کام کر دیں بلکل ناجائز ہے اس پیسے کا آپ یہاں استعمال نہیں کر سکتے ایک مسئلہ اور کچھ حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس سود کے پیسے کو کھائیں گے پییں گے تو نہیں گھر کے استعمال میں تو نہیں لائیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ کوئی بیتر خلا بنا دیں سود کے پیسے سے سود کے پیسے سے پیسہ آپ کھانا پیخانا گھسل کھانا وغیرہ بنا دیں بلکل جائز نہیں ہے آپ اس پیسے کا یہاں استعمال نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے بلکل ناجائز حرام ہے مسجد میں استعمال کرنا اس پیسے کا ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے اس پیسے سے اگر ہم امام صاحب کے لئے مسجد میں کوئی سائٹ پہ کمرہ بنا دیں مسجد تو نہیں بنائیں مسجد میں کوئی کمرہ بنا دیں یا پھر مسجد کے لئے کوئی وضو کھانا بنا دیں سود کے پیسے سے یا سود کے پیسے سے جو ہے ہم مسجد کے لئے بیت الخلا پساب کھانا پہ خانا کچھ بنا دیں مسجد کے لئے کیسا ہے بلکل ناجائز ہے بلکل ناجائز اس پیسے کا آپ یہاں استعمال نہیں کر سکتے اب رہی یہ بات اس پیسے کو کہاں پر دیں گے اس پیسے کو آپ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں جو غریب ہوں یتیم ہوں لاچار ہوں مسکین ہوں ضرورت مند ہوں آپ ان پیسے کو وہاں خرج کر دیں سارا پیسہ ایک کو بھی دے سکتے ہیں یا کچھ کچھ روپے کر کے سب کو بھی دے سکتے ہیں جس طرح آپ کے لئے آسانی ہو یا اس پیسے سے آپ کچھ سامان وغیرہ خرید کے غریب کو دے دیں ایسا بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اس پیسے کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں بلکل نہیں لا سکتے ہیں مدرسے میں دے سکتے ہیں جب مدرسے میں دیں گے تو مدرسے والوں کو بتا دیں کہ یہ سود کا پیسہ جو آیا تھا وہ ہے تاکہ وہ پھر اس پیسے کو صحیح جگہ استعمال کریں جو غریب بچے وغیر ہیں ان پر استعمال کریں یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں اس کو میں بتاتا نہیں ہوں کیونکہ یہ ایک اختلافی مسائل ہے بہر کیف یہ رہا سود کا پیسے کے بارے میں رہا یہ سوال کہ سود کا پیسہ انکم ٹیکس میں دینا یہ کیسا ہے سود کا پیسہ انکم ٹیکس میں دینا انکم ٹیکس میں اپنے جو گھر کا ٹیکس آتا ہے یا روڑ کا ٹیکس آتا ہے یہ سب میں تو جائز نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو نہیں بتا رہا ہوں صرف انکم جو ہوتا ہے اس کا جو ٹیکس دیتے ہیں اس کے بارے میں اس کے علاوہ کسی اور مسئلے پر اس کو فیڈمت کریے گا تو انکم ٹیکس میں جگر آپ سود کا پیسہ دینا چاہتے ہیں تو جائز ہے آپ دے سکتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ ناجائز ہے نہیں دے سکتے اسی لئے احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ انکم ٹیکس میں بھی یہ پیسہ آپ نیتے ہیں سود کا پیسہ اگر دینا چاہیں گے تو گنجائش گنجائش نکلتی ہے آپ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے تو یہ آپ کا تقویہ ہوگا یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا بہرکیف میں نے مسئلے کی مکمل وضاحت کی ہے غور کریے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے